بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں عباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں اللہ کی پناہ میں رہیں آج بچوں کی فرمائش پہ ہم بنا رہے ہیں چیریز مفن چیریز مفن اتنے ایزی طریقے سے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ فٹا فٹ بنا لیں گے میں نے بھی ان کو فٹا فٹ بس بنانے کے لیے اون کو پری ہٹ کرنے رکھا ہے صرف دس منٹ ٹائمر لگا کے اون کو پری ہٹ کریں اور تمام چیزیں نکالیں اپنے کیبنٹ میں سے اور ان کو بیک کرنا شروع کریں کیسے ہم ان کو تیار کریں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ بڑی جلدی بن جانے والے بہت سوفٹ صرف آپ کے گھر میں چیریز ہونی چاہیے آپ لا کے گھر میں رکھیں کین والی ہوں یا فریش ہوں میرے پاس فریش تھی فریج میں جس سے بچوں نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے آج ہم مفن ہی بنائیں گے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دس منٹ بیک کرنے کے بعد ہمارے مفن دیکھیں کتنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھولیں ہیں سوفٹ ہیں اندر سے چیریز کا ٹیکچر دیکھیں وہ کتنا مزے کا اور بہت لذیذ بنتا ہے ان کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے میدہ میدہ جو ہے وہ لینا ہے ہم نے ڈیڑھ کا یہ میں آپ کو میجرینگ کپ بتا رہی ہوں دکھا رہی ہوں آپ ہی ایک بار تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے میجرینگ کپ لے آئے تو آپ کی بیکنگ آسان ہو جائے گی اور اس میں ڈالنا ہے بیکنگ پودر وہ بھی ڈیڑھ ٹی سپون ٹی سپون بھی میجرینگ والا لیجئے گا نمک ون فور ٹی سپون یہ تمام چیزیں میجر کر کے لیجئے گا اب ہم اس میدے کو تینوں چیزوں کے ساتھ اچھی طرح تین بار چھانیں گے کسی بھی سٹینر سے آپ چھان سکتے ہیں اپنے گھر میں آٹا چھاننے والی چھلنی لے لیں یا اس طرح کی کوئی بھی آپ کے پاس ہے لیکن آپ نے میدے کو استعمال کرنے سے پہلے یہ تینوں چیزیں مکس کر کے تو اس کو تین بار چھان لیں تاکہ ہمارے میدے میں ائر آ سکے جب اس میں ہوا ہوگی تو پھر ہی ہمارا کیک اور مفن جو ہیں بہت فلفی اور بہت اچھے بنتے ہیں اگر ائر نہ ہو اس کے اندر میدے میں تو آپ کا کیک کبھی بھی نہیں پھولے گا سویل نہیں ہوگا اور نہ ہی سوفٹ بنے گا یہ بات کلیر ہے یہ اس کو چھاننا بہت ضروری ہے اب ہم نے لیا ہے ون فور کپ آئل آج میں آئل ڈال رہی ہوں مکھن اور بٹر بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے ون فور کپ ہی ڈالنا ہے یہ ہے آئل اور کسی سمیل والا آئل نہیں لینا بلکو فریش اور سمیل کے بغیر ہونا چاہیے اب ہم نے لینا ہے دودھ وہ لینا ہے ہم نے آدھا کپ میں نے ایک پہلے مگ میں ڈالا ہوا تھا لیکن آپ کو میں میجر کر کے اسی گھی والے جو ہے آئل والے کپ میں ڈال کے آدھا کپ دکھا رہی ہوں کہ میں نے دودھ لیا ہے آدھا کپ میں نے لینی ہے کاسٹر شوگر جو کیک میں پڑتی ہے کاسٹر شوگر وہ لینی ہے آپ نے موٹی دانے دار نہیں لینی اس کو مکس ہونے میں ٹائم لگتا ہے اب لیں گے ون ٹی سپون ونیلا ایسنس یہ تمام لیکوڈ چیزیں ہم ایک الگ بول میں ڈالیں گے ڈرائے انگریڈینس جو ہیں وہ میں نے الگ بول میں ڈال کے رکھ چکی ہوں یہ الگ تمام چیزیں میں نے اس میں ڈال لی ہے اور یہ ہے ایک اس وجہ سے کہ کہیں جب میں بیٹر بناوں تو میں انڈا توڑوں تو وہ کہیں خراب نہ ہو گرمی کی وجہ سے انڈے اکثر خراب نکلتے ہیں اور اچھے نہیں ہوتے سمیل والے بھی ہو چکے ہوتے ہیں اس وجہ سے میں نے پہلے ہی توڑ کے اس کو رکھ لیا تھا اور ہلکا سا پھینٹا اچھی طرح مکس نہیں ہوا آپ الیکٹک بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ نے دو سے تین منٹ صرف بیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا اب میں نے الیکٹک بیٹر اس لیے لیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے صرف ان کو مکس کرنا ہے کہ ہمارا دودھ اور آئل جو ہے وہ سیپرٹ نہیں ہو وہ یک جا ہو جی چینی اور انڈے کے ساتھ بلکل ملی ہوئی آپ کو چیزیں چاہیے آپ دیکھ لی جئے گا اس کو صرف تین منٹ لگے ہیں ہینڈ بیٹر سے کریں گے تو آپ کو پانچ چھ منٹ لگ جائیں گے اس کو بیٹ کرتے ہوئے بس یہ فرق ہے آپ دونوں چیزوں سے کر سکتے ہیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے اس طرح بتایا ہے آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں اب تمام لیکوڈ اٹھا کے ہم میدہ چھان کے رکھا تھا تین بار میں بار بار کلیر کر رہی ہوں تین بار میدہ چھانا تھا تین بار سے کم نہیں چھان سکتے ہیں تمام بیٹر کو اس کے اندر ڈال کے پھر ہینڈ بلینڈر کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے مکس کرنا صرف اتنا ہے کہ تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں میں نے دیکھا بیٹر جو بہت ہارڈ تھا یعنی سکت نہیں ہونا چاہیے اس طرح رننگ ہونا چاہیے میں نے اس میں دو تین ٹیبل سپون دودھ اور ڈال کے اس کو مکس کیا تا کہ ہمارا بیٹر رننگ میں آجے اب یہ ہے سو گرام چیریز یہ فریش چیریز ہیں آپ کین والی بھی لے سکتے ہیں لیکن کین والی جب آپ لیں تو اس میں سیرپ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ زیادہ سیرپ نہیں ڈالیں گی صرف ایک دور ٹیبل سپون سیرپ ڈال سکتے ہیں جیسے میرے چیریز میں ہے یہ تو خود ان کا اپنا ٹیبل سپون وہ میں ڈالے ہیں زیادہ نہیں ہی ڈالنا لیکوڈ ورنہ آپ کا جو کیک ہے وہ زیادہ لیکوڈی ہو جائے گا اور اس کو بیک کرنے میں زیادہ ٹائم لگے گا ان کے سیزڈ یعنی بیج میں نکال چکی ہوں نکال کے تو پھر میں نے ان کو اس کے اندر ڈالا ہے یہ بھی روم ٹیمپریچر پہ تھی آفریج میں رکھ لیں تو بار میں روم ٹیمپریچر پہ رکھ تو پھر بیکنگ میں استعمال کیا کریں ہر چیز بیکنگ جو ہوتی ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہونی ضروری ہے اب کپ کیک میں ہس بیٹر ڈال لیں گے یعنی کہ ہم نے پونا کپ بھرنا ہے فل کپ نہیں بھرنا میرے سے یہ گلتی ہوئی میں نے جو ٹری لیا اس کی جو کپ چھوٹے ہیں اور جو میرے پیپر کپ تھوڑے بڑے تھے اب میں ان کو اٹھا نہیں سکتی اس لیے میں اسی کے اندر اس کو بیک کروں گی دس منٹ پورے دس منٹ لگے ہیں بیک کیا ہے اب ایک ایک چیری جو ہے میں ہر مفن کے اوپر فریش چیری لگا دوں گی تاکہ بچوں کو خوبصورت لگے اور اس کے اوپر آئسنگ شگر جو ہے ایک سٹینر میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کریں گے تو وہ تمام سٹینر سے نکل کے آئسنگ بچ گیا تھا تو میں نے وہ چھوٹے سے ایک پلیٹ میں ڈال کے اس کو بیک کیا ہے ورنہ میرے آٹھ مفن بنیں گے اس سے آپ بنا یہ گا ٹرائ کی جی گا اگر پسند آئے لائک کرے شیئر کرے سسکرائب کرے اللہ حافظ موسیقی